ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے کر کے دکھائیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھرہ یا ہمیں زمین میں دبا دیں گے ملک کا بیڑا غر کر دیا اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند اس کو ہٹا دیا بہت اچھا کیا ووٹ اف نو کانفرنس کیا دل میں تھنڈا کاغی لوگوں کو خرید دیا بیچ دیا الیکشن کیوں نہیں کروائے یہ جو ڈیسپیریشن کی کہانی ہے نا یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دو تین چار چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہے پچھلے چالیس چھتالیس سال سے اگلے چالیس چھتالیس سال ہی ہمارے سر پہ بیٹھے رہے دو سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی ہم ستارہ عرب ڈالر کیٹی میں چھوڑ کے گئے تھے فالتو پیسہ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا جو ہم نے کرزوں میں دیا یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا اور آج پاکستان کو دیکھیں آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ آپ جائے گا ان کے مہنگے جوتے خریدنے ان کے مہنگے کوٹ خریدنے ان کی باہر کے عمرے ان کی شیشیاں ان کے گھر ان کی گاڑیاں شکر الحمدللہ کہ جو بات خاند صاحب نے پچیس ماش دو ہزار بات اس کو کہی تھی کہتے مجھے تو ہٹا دیں گے میں برداشت کر لوں گا میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی آج پوری عوام ایک جگہ پہ کھڑی ہے چاہے وہ پیپل کی ہو چاہے نون کی ہو چاہے وہ فیک کی ہو ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا آپ مجھ سے لکھا والے لے جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نہیں وہی لوگوں گے وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کے لئے آج کل ٹی وی پر سورٹس کر رہے ہیں ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لئے ہوگا انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ ملک کا بی� امران خان نہیں پسند اس کو ہٹا دیا بہت اچھا کیا ووٹ اف نو کانفرنس کیا دل میں تھنڈا کاغی لوگوں کو خرید دیا بیچ دیا الیکشن کیوں نہیں کروائے کون روک رہا تھا آپ کو کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو کہا تھا کہ آپ کو پی ایم بنائیں گے پھر وہ جو دوسری یہ چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نقلی انگریزی بولتے ہیں بس یہی خاندال چلتے رہیں گے اگر ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے دشمنی تھی میں نے یہی بات اس دن اسیمبلی میں کی تھی یہاں پھر کر رہی ہوں پی ٹی آئی سے تو دشمنی سمجھاتی ہے یہاں چور نہیں ہے اچکے نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے قاتل نہیں ہے وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ پچیس مئی یہ نو مئی یہ زلے شاہ یہ عرشد شریف یہ خانسہ پہ گولیا چلانا یہ ڈاکٹر یاسمین یہ سنم جاوید تیبہ راجہ آئیشہ بھوٹا ختیجہ شاہ بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں شہریار افریدی علی وحمد خان اسد کیسر شہر افضل مروت جنید اکبر آمیڈوگر آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیا جنگ سے تین دن ہو گئے ہمارے ایم این اے کیوں کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیے سپریم کورٹ نے بولا ہے اور جواب کون دیتا ہے راجہ سکندر سلطان پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نہیں لگایا ہوگا کہتا ہے یہ سپری چین لیے تجویز کنندہ تائید کنندہ چین لیا زندگیاں ہماری چین لیے ہمارے ورکر چین لے اور کیا چیننا ہے اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر بہت لوگوں نے بات کی میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گی بٹی ہے یاد رکھیں بات ابھی سنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پرستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت ملہور میں بھی ایک ہی وقت کوئٹا میں بھی ایک ہی وقت سیالکورٹ میں بھی ایک ہی وقت گجراوالا میں بھی خدا کا خوف کریں آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان ساتھ پہ جھوٹا آرٹیکل سے کہا جب یہ سائیفر ابھی تک کھلا نہیں ہے جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائیفر میں خود اس کو چھاپوں میں اخبار میں لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائیفر اس سائیفر میں صاف آرڈر آیا وہ ہے کہ خان کو ہٹاؤ شہباز شریف کو لگاؤ تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے ہم ان کے باپ کے نو کر رہے گے کہ ہمیں معافی دیں گے کس چیز کی معافی ہم تو سر کٹا کٹا کے تھگ گئے ہیں اسی نوے ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں ہمارے اسی نوے ہزار سیویلینز مر گئے اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے ایک ارب ڈالر کے لیے ہماری ناگ زمین پہ رگڑوا دیئے اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے کر کے دکھائیں ان کو آئین کے تھو جانا پڑے گا کوئی بھی پارٹی اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں یہ س کر رہا ہے وہ بیج ہے یہ دبائیں گے ہم وہ درخت بنیں گے ان کی یاد رہے گی ان کو